سمجھنے کی کوشش کرنا اور آگے بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا دیئے فرمایے کہ منسمع کلامی جس شخص نے میری بات کو سنا وحفظہا اور اس کو محفوظ رکھا وععاہا اور اس کو آگے پہنچایا اس کے لئے کیا فرمایا کہ نظر اللہ عمران ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ طرح تازہ رکھے نظر اللہ عمران منسمع مکالتی جس نے میری بات کو سنا وحفظہا اس کو محفوظ بھی رکھا وععاہا اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پہلے دن سے ایک کتاب لے کے آرہوں لیکن بالکل موقع نہیں مل رہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں ان کا ترجمہ ہم لوگ مبارک کھڑیوں میں پڑھ لیں آج اتفاقا میں درس سیرت کی ایسی تیاری کرنی سکا تو میں نے کہا کہ بھی ہم تھوڑا سا حدیث کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں سنیں گے جی آگے بڑھیں دیکھو یہ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ الفاظ جو عقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے وہی الفاظ ہم لوگ سن رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو قال بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رجل یا رسول اللہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایو ذنبن اکبر انداللہ اللہ کے نزید کونسا گناہ سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعا للہ ندن ان تدعا للہ ندن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کسی کو متے مقابل ٹھیک ہے راؤ ان تدعا للہ ندن وہو خلقك حالانکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے قال ثم ایون پھر کہا کہ اس کے بعد قال ان تقتل ولدک خشیتن تم اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دو ان یدعم معاکا کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا وہ تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تم اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دو قال ثم ایون پھر کہا کہ اس کے بعد قال ان تزانی حلیل تجارک کہ تم اپنی حمز پڑوسن عورت سے زنا کرو فانزل اللہ تصدیقہ پھر رنہ نے ان آیات کو نازل فرمایا والذین یدعونا معاللہ آخر معاللہ الہ آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ دیکھیں جی ذرا سمجھیں اس صدیس کو جس سمجھ میں تو ہمیں آگئے اس میں مزید کیا سمجھنے ضروری باتیں ہیں ان کو سمجھ لیا جائے قَالَ أَن تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدْدًا تم اللہ تعالیٰ کے کسی کو مدد مقابل یا شریک ٹھہراؤ خوشیار ہیں دماغ کام کر رہا ہے بازوک ہیں نیم تو نہیں آئی ہوئی ہے جی نیم تو نہیں آئی ہوئی غصہ تو نہیں آئی ہوئا کہ افطاری مزیدار نہیں تھی کھانا بھی ایویں ٹرخوا دیا میں نہ اس کے ساتھ کول ٹرنگ تھی نہ اس کے ساتھ یہ تھا نہ اس کے ساتھ وہ ایسا تو کچھ نہیں ہے غصہ غصہ تو نہیں اس کے بعد نہ کسٹڈ کھلایا نہ آشکریم کھلایا اللہ کے میمان ہے اسے ٹرخوا دیا بس کھانا کھلا کے اللہ عمیر صاحب کوئی بھی ٹرہ دیت ہے تم مزیداری میں مگوہ نہیں ہے تو تم کوئی بڑی بڑی چیزیں مگوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مگوہ رہی ہو کہہ رہی ہو تربوز لیو بس کافی ہے عمیر صاحب پہ غصہ تو نہیں چلو جی اگر آپ بازوک ہے ذرا سمجھیں دنیا میں کوئی شخص کوئی شخص چاہے کافر ہے چاہے مشرک ہے چاہے ہندو ہے چاہے کوئی بھی ہے وہ کسی کو اللہ کا مد مقابل نہیں سمجھتا ہم سمجھے میرا سوال سمجھ رہے ہیں کوئی بھی کافر ہے وہ کسی چیز کو کسی فرد کو اللہ کا مد مقابل نہیں سمجھتا ہندو ہیں ان کے اپنے بھگوان بنے میں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرندہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اتار سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو اللہ کا مد مقابل نہیں سمجھتے آتش پرشت لوگ جو ہیں وہ آگ کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کی ایک مخلوق سمجھ کے پھر اس کو معبود بناتے ہیں جو مجوسی ہوتے ہیں سمجھ لیں اللہ کا مد مقابل کوئی بھی نہیں کھیلاتا کسی کو ٹھیک ہے پھر بھی قرآن میں بار برے انت دعوال اللہ ندن ہے اور اللہ رب ازن اور بھی بہت جگہوں پر ندھ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ قرآن مجید پہ غور کریں اگر آپ حدیث مبارغہ پہ غور کریں تو آپ کی آنکھ کھل جانی چاہیے آپ کو سونا نہیں چاہیے بلے سے آپ نے نیڑی ٹوپی پہنی ہو تو دیکھا جی کوئی بھی اللہ کا مدد مقابل نہیں مانتا لیکن 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 یہ بڑا لمحہ فکری ہے جو میں بتانے لگا کسی ایسے نظام کو خدای نظام سے بڑھ کر سمجھنا یہ ندھ کہلاتا ہے کسی بھی نظام کو اپنی ضروریات کے لیے خدای نظام سے بڑھ کر سمجھنا یہ ندھ کہلاتا ہے کسی بھی نظام کو تیسری مرتبہ دور آرہو کسی بھی نظام کو خدای نظام کے مدد مقابل سمجھنا ندھ کہلاتا ہے سمجھنے جی سنانچہ یہودیت کا زور اسی کے اوپر ہے کہ وہ بادنوں کا ایک نظام بنائے اپنی مرضی کی مصنوعی بارش کرے اپنی مرضی کی مصنوعی سنو فالنگ کرے اپنی مرضی کے موسم کے تقعی اور تبدل کا انتظام سنبھالے تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان کے تابع ہوں کیونکہ لوگ نظام کو مانتے ہیں لوگ کسی شخص کو نہیں مانتے چنانچہ اللہ کے مد مقابل اللہ کے نظام کے مد مقابل اسباب کو سمجھنا یہ ندھ ڈھہانے کی طرح ہے سمجھ لیں جی یہ سمجھنا کہ یہ مگینک ہی میری گاڑی صحیح کر سکتا ہے اسی پر نظر ہو یہ سمجھنا یہ ڈاکٹر ہی میرا علاج کر سکتا ہے یہ سمجھ لینا کہ یہ دوائی ہی مجھے ٹھیک کر سکتی ہے یہ بھی ایک طریقے کا ندھ ہے سمجھ لیں کیونکہ شافی اللہ تعالی ہیں اور اگر ہم نے شافی دوائی کو سمجھ لیا تو یہ ندھ بن جائے گا ٹھیک ہے کام بنانے والے اللہ تعالی ہیں لیکن ہم نے یہاں وکیل اور جج اور پولیس والے کو سمجھ لیا تو پھر یہ کام گیا خاص طرح جب انسان کسی ایسی مسئیبت اور تکلیف میں مقتلع ہوتے ہیں تو اس کو ڈوپنے کو تنگے کا سارا والی بات ہے تو یہاں یہ معاملہ ہو جاتا ہے سمجھنا جی میں آگے بڑھتا ہوں کہ تم اپنی ولاد کو قتل کرو اس ڈرس سے کہ وہ تمہیں اصطر کھانا کھائے گا تو تم اس کو کھانا نہیں کلا سکتے تم اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تم اس کو یہ یہ سارے دنیا میں فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش عرب ممالک بس یہاں فیملی سسٹم بچا ہے بکی اب پوری دنیا میں فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے پہ اتنے بچے پیدا کر لوگے کہاں سے کھلاؤ گے ان کو بھئی اتنے بچے پیدا کر لوگے ان کو سکول فیز کہاں سے وہ جائل جپٹ رکھنا ہے جائلوں کتنا بچے پیدا کرتے جارے ہو کرتے جارے ہو کرتے جارے ہو کرتے جارے ہو کتنا بڑا جملہ ہم لوگ بول دیتے ہیں ہماری گھر کی خواتین بول دیتے ہیں اور یہ سائلنٹلی ہمیں پوائزننگ کی جاری ہے آپ کو ذرا سمجھنے کو تیار ہے آپ اگر اپنے والی سب سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بہن بھئی تھے تو وہ کتنے بتائیں گے چھے سات آٹھ نو دس گیارہ ستر اٹھانہ تو میں نے بھی سنے ٹھیک ہے لیکن ابھی جو رہ گئے وہ گیارہ بارہ والے رہ گئے ہیں کتنے بہن بھئی تھے آٹھ بہن بھئی تھے کتنے بہن بھئی تھے نو بہن بھئی تھے کس گھر میں چار سے زیادہ پانچ سے زیادہ بچے ہیں کوئی گھر ہے آپ کے علم میں بہت کم کوئی ایسا آپ کو کلیگ ہو جس کے پانچ سے اوپر بچے ہو ابھی کی بات کرو ابھی آپ لوگ آٹھ بیندوائی ہوں گے آپ لوگ آٹھ بیندوائی ہیں یہ جو ابھی کی جنریشن کی بات ہو آپ تو پشلی جنریشن ہے جو ابھی کی جنریشن کی بات کرو یہ جو دانیال کی جنریشن ہے یہ دانیال تقی کی جنریشن ان سے پوچھو ذرا ابھی جن کے شادی ہیں ہو رہی ہیں ان کے پانچ سے زیادہ بچے ہوں تو مجھے بتا دینا بہت کم ٹوئنز ہوگے تو وہ الگ بات ہے وہ تو اللہ کے قدرت ہے لیکن میں عام ایک میجورٹی بتا رہا ہوں ایک بندے کا ہو چھو ٹھیک ہے ویسے تو ہم بھی آٹھ بیندوائی ہیں ہم بھی آٹھ بیندوائی ہیں دو بہنوں کا انتقال ہوا ہے یہ تو میں اس جنریشن کی بات کروں ابھی کی جنریشن جو ہماری جو پشلی جمیٹرک سسٹم سے ہماری جو جنریشن بنی ہے اس جنریشن کی شادی ہیں اور یہ کس کے پانچ سے اوپر بچے ہیں ذرا مجھے بتا دینا بہت کم سو میں سے کوئی دو تین ہماری بچیوں کی ذہنیت ایسی بنائی جاری ہے بھی زیادہ بچے پیدا کرو گی تو کہاں سے پالو گی کیا مسئلہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سمجھ رہے آپ تو چند لوگ ہیں نا میں نے میں نے اپنی خانگاہ میں چیلنج کیا میں نے کہا یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں ہمارا لے دے کے بچارے ایک ہمارا عاشق علائی ہمارا جو درزی ہے اس کے چھے بچے سات بچے سات بچے بلکیہ کوئی بھی پانچ سے اوپرورہ نہیں ہے اور آگے آپ جائیں گے جو جب یہ بڑے ہوں گے تو دو بچے ہوں گے یہ پورا ہمارا خاندانی نظام کو آہستہ آہستہ پوجننگ کیا جا رہا ہے کہ خاندانی نظام ختم کیا جائے یہ اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے لوگ لڑائی کرتے تھے خبردار جو ہمارے محلے میں یہ ہری چابی اور یہ لوگ کھلے اور اب کیا ہے اب ہر جگہ پر یہی سسٹم ہے ہر جگہ پر یہی سسٹم ہے ڈاکٹر نے پہلے بتایا خبردار تھین سال تک بچہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہاری بیوی کی زندگی کی کرنٹی ہم دے نہیں سکتے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا فنانہ اور ڈیماک ہو جائے گا ڈاکٹر نے اب خواتین کو پڑھاتی ہیں وہ خواتین جو سکول کالیج پڑھی ہوئی ہیں وہ خواتین جو سکول کالیج پڑھی ہوئی ہیں سب سے پہلے تو گھر میں روٹی نہیں بگائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس نوعیت کے مسائل ہیں تو بھئی یہ بڑے مسائلن بنا لیں گی دس گشیں بنا لیں گی روٹی بار سے آنی چاہیے یہ ایک نظام چل رہا ہے جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں مستقل بنیادوں پر میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ اس نظام سے نہیں برسکتے کم از کم اویرنس اس نظام کی ہونی چاہیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتل ولدک خشیتن ان یطع ممعک کہ تمہارے پاس اس بچے کا خرچہ نہیں اس لئے تم اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تو یہ معاملات ہیں یعنی ہماری عبادی بڑھ جائے گی یہ مسلمان عجیب ہیں ان کی ہے پاکستان کی عبادی پلاننگ ہے نہیں بڑھتی جاری ہے چودہ کروڑ تھی اپھر اٹھارہ کروڑ ہوئی پھر وائس کروڑ ہوئی کوئی پلاننگ نہیں ہے عبادی بڑھانے کی اس طریقے سے پروپاگنڈے ہو رہے ہیں یعنی اللہ تعالی کو نہیں پتا کہ مجھے اس دنیا میں کتنے بندے رکھنے ہیں آپ کو تو بد ہے کہ آپ کو اپنی سکول میں کتنے بچے رکھنے ہیں تو بد ہے آپ کو اپنی کمپنی میں کتنے ملازم رکھنے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پتا اس نے اپنی دنیا میں کتنے بندے رکھنے ہیں تمہیں زیادہ پتا ہے یہ نظام چل رہے ہیں بھئی انتزنی حلی لتجاریکہ بس اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے درس قرآن میں بھی آپ سن چکے اور حدیث دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنْ نَنْدَارِ دوسری حدیث بتا رہا ہوں کہ منافقین جو ہے جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ منافق کی کیا علامتیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق سلاس منافق کی تین نشانیاں آگے فرمایا اِن سامہ اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے وصلہ اور نماز بھی پڑھتا ہے وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمُنُ وَوَيْهِ بھی سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یہ حدیث پڑھ کے ڈر لگتا ہے وَوَرْ در لگتا ہے وَهَرْ مسلمان کو ڈر لگنا چاہیے کیا ہے آپ نے فرمایا اگرچہ وہ روزہ بھی رکھے وصلہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے اگرچہ وہ زعمہ اور یہ بھی سوچے کہ اَنَّهُ مُسْلِمُنُ کیا وہ مسلمان ہے اللہ ثُمَّ اتَّفَقَ پھر آپ نے فرمایا کہ اِذَا حَدَّثَ قَدَبَ کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولا کرے گا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اِذَا وَعْدَ اَخْلَفَ وَعْدَ کرے گا تو وَعْدَ خِلافی کرے گا وَعْدَ کرے گا تو وَعْدَ خِلافی کرے گا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ جب اس کو امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا اِذَا حَدَّثَ قَدَبَ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا کہا جی میں پانچ منوں میں ملتا ہوں میں آپ کو یہ کام کل کر کے دے دوں گا وہ کتنی کل گزر گئی لیکن کام نہیں کر کے دیا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا ایسے ایسے ہوا ہے جس نے کسی نے میکینک سے کام کروایا ہوگا جس کسی نے کسی سے کوئی کام کروانا ہوگا جو سرکاری نویت کا آدمی ہوگا تو وہ ایسی کرتے ہیں بات کرتے ہیں اور اغائب ہو جاتے ہیں یقین کہ یہ اتنا رونا آتا ہے اتنی اتنی بڑی داڑیاں ہیں اور دین کا لیوی لگا ہوا ہے میں جانتا ہوں میں ان کی برائی نہیں کر رہا لیکن میں اشلاح کی نیت سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ دس دس ورس ہو گئے ہیں کبھی اپنی بات پوری نہیں کی کبھی اپنی بات پوری نہیں کی جو کہا یار وہ تو اس لیے کہتا تاکہ جان چھوڑے وہ تو اس لیے کہتا تاکہ ہمیں ابھی تو جان چھوڑے پھر دیکھیں گے ہم سمجھے یعنی جان چھوڑا ہے آپ کے زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے کہے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں اس لیے تاکہ آپ جان چھوڑا ہے اور زیادہ ہوگا تو زیادہ متقی پر لے دکھو تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دے گا کہ انشاءاللہ کہیں گے تو جھوٹ نہیں ہوگا یعنی آپ کے اندر کی نیت کیا ہے اندر کی نیت تو ہے نہیں اوپس انشاءاللہ کہہ دینے سے بچ جائیں گے آپ مشہورا ہے تبلیغی انشاءاللہ کہہ دیئے گا تبلیغی انشاءاللہ کیا ہوتا بھی کیوں تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں تبلیغ والے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ تبلیغ میں جو ایک بات چلہ لکھوا دیتے ہیں پھر اللہ اسے لگوا کے رہتے ہیں سمجھے اگر آپ میں سے کسی نے لگوا ہے تو تیار ہے نا بھی صحیح ہے فرما ہے جو ایک بات لکھوا دیتے ہیں اللہ پھر اس کو نکلواتے ہیں پھر اللہ اس کا وقت لگوااتے ہیں تو خیر یہ کہتے ہیں تبلیغی انشاءاللہ یہ کچھ نہیں ہوتا اگر انشاءاللہ کہتے وقت آپ کا ارادہ ہے پھر تو آپ نے سچ بولا یہ شریح مسئلہ بتا رہو اور انشاءاللہ کہتے وقت آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ نے اوپر اوپر سے کہا لے انشاءاللہ کریں گے تو آپ نے یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے کس نے مولی صاحب کو مولی صاحب اپنے گھر داوا جی انشاءاللہ آئیں گے اس قرض کا آپ نے ٹال دیا اگر آپ کو کہتے وقت ارادہ نہیں تھا ہے سمجھے یہ دانیال تھا نا محمد دانیال یہ چھوٹا سا تھا تو اس کو ایک ہمارے ساتھی نے کوئی بات کی نا تو یہ زور سے ہسا میں تو کیوں ہس رہا ہوں کہ آپ جھوڑ بڑھ رہے ہیں کوئی بات کی ہو جائے بات یہاں ہاں جھوڑ بڑھ رہے ہیں تو مہم پہ گہ دی تو ایسا ہے کہ جھوڑ بولنے کو ہم معمولی بات سمجھ لیتے ہیں جھوڑ بولنے اتنا بڑا گناہ ہے اکبر القبائر میں سے جھوڑ بول دینا اکبر القبائر سمجھتے ہیں یعنی وہ نو بڑے گناہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سانس میں بولے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں ان نو گناہوں میں سے دوسرا یا تیسرا گناہ ہے جھوڑ بولنا پہلا گناہ شرک ہے دوسرا گناہ قتل کرنا تیسرا گناہ جھوڑ بولنا سمجھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ کے ساتھ موقعت کر کے جھوڑ بول دیتے ہیں ہج آپ آج 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 دیکھو میری زبان سے جھوڑ نہیں نکلے گا سمجھ رہے ہیں میں جھوڑ نہیں بولنا چاہے کتنا نقصان کیوں نہ ہو جائے چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے میں نے آج کے بعد جھوڑ نہیں بولنا ہے جھوڑ بولنے والا کبھی سچ بولنے والا کبھی ڈرتا نہیں ہے جھوڑ بولنے والا ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے سمجھ رہے ہیں جب بعض دفعہ مسلحت سے آپ کو ایسی بات کرنی پڑتی مسلحت اور چیز ہوتی ہے سچ اور جھوڑ بولنا اور چیز ہوتا ہے سمجھ رہے جی تو عظم کریں جی ہم یہ منافقوں کی خاصلتیں یہ میرے اندر نہیں ہوگی میں جھوڑ نہیں بولوں گا دیکھیں مسلحت پتا کیا ہوتی ہے مسلحت یہ ہوتی کہ کھانا آپ کو پسند لیا ہے پھر آپ کہیں جب بہت اچھا کھانا تھا بہت اچھا آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے تو اتنا پسند رہا ہے کہ میں پخل ہو گیا پھر یہ کہیں تو یہ جھوڑ ہوگا کھانا آپ کو پسند نہیں ہے جی بہت اچھا کھانا تھا بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیر اس کو کہ کھانا آپ کا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ بہت صاف سنت رہا تھا بڑی اچھی خوشبو آری تھی وغیرہ 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 بوٹیاں بھری ہوئی تھی اور ایسا تھا ویسا تھا اس کے کھانے کی تعریف خوب کریں لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں تو پاغن ہو گئے آپ کی کھانے کے بچے انگلیاں چاٹ کے کھا گیا میں پھر آپ جھوڑ ہو رہے ہیں مسئلہ اس کو کہتے ہیں اور سچ اور جھوڑ اس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ گی میری بات اللہ اللہ بیوی اچھی نہیں لگ رہی تو قصد کہتے کے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں یہ نہیں کرنا مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں اذا آپ بولیں کہ مجھے بہت اچھے لگ رہی تو جھوڑ ہو جائے گا کسی نہ کسی کو تو اچھی لگ رہی ہوگی اپنے آپ کو تو لگ رہی ہوگی چاہے کچھ بھی ہے ہے نا سمجھ گے میری بات تو یہاں پر دیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے انسان تھوڑا سو سمجھ کے بات کرے تو جھوٹ ہو سچ میں فرق ہو جاتا ہے تو یہ ہے درخنجی جھوٹ نہیں بولنا آج سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا صحابی کا واقعہ سنایا تھا نا آپ کو نہیں میں نے نہیں بولانا کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں ہوں گا صاف ستھرے لوگ تھے تو ذہن بنائے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا چاہے کسٹمر جاتا ہے چلا جائے پھر میں نے کیا بتاؤں یہ دینداری نا یہ جو ہے داڑی اور ٹوپی ہم سمجھتے ہیں یہ دینداری ہے اصل یہ دینداری نہیں یہ زبان کا پاس رکھنا دینداری ہے میں نے ایک بڑے اچھے اور نیک سا تھی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھے مکینی کو ڈینٹر سے گاڑی بنوائی کہ عام اندہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹل ہے مارکیٹ میں لگائی مارکیٹ میں لگائی تو اس کے ریڈ لگے ریڈ لگانے کے بعد ایک دفعہ مارے ایک جاننے والے ساتھی سلمان بھائی ان کے پاس آئے اسے کہا آپ بھی اس گاڑی کا ریڈ لگائے تو جو مہر لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہتا ہے یہ تو ایکسیڈنٹل گاڑی ہے مارکیٹ میں لگائی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہا میرا تجربہ ہے میں پتچیس سال سے گاڑیاں دیکھ رہا ہوں مجھے پتا چل گیا ایکسیڈنٹل ہے کبھی فلان بندہ آپ سے مشکل آپ اس کو نہیں بتانا اس کو کہا بھئی آپ کی یہ دینداری کدھر چل گئی یہ جو آپ نے اتنی بڑی ٹوپی رکھی ہوئی ہے اتنی بڑی داڑی پورا پاکستان نیچے چھپا ہوا ہے اور یہ کہاں سے لگی ہے آپ کی داڑی یہ کیا ہے یہ دینداری اتنا دکھ ہوا اتنا غم ہوا مہم یعنی مسلمان ہیں دیندار ہمارا گھر جو ہے گلی میں دو فٹ آگے تک نکلا ہوتا ہے کیوں جو حکومت نہیں پکڑے یہ پولیس والوں کو رشوت دے کے کر لیا یہاں دینداری پتا چلتی ہے سمجھے رہے میری بات جب آپ اپنی زبان کی پاس رکھتے ہیں تو وہ دینداری ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ دیندار ہیں اب زبان کا پاس نہیں رکھتے تو پھر یہ بات گڑھ بڑا ہے ٹھیک ہے نا سمجھ گئے بطور مثال ٹھیک ہے یہاں تک بات ہوگی آگے چلیں وَإِذَا وَعَدَى أَخْلَفَا جب وہ کوئی وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق ہونے کی علامت ہے آپ نے کہا جی میں اب سے پانچ بجے ملوں گا اس نے پانچ بجے آپ کو فون کیا سلام علیکم جی کجھر یار روح میں تو کراچی سے نکل گیا تھا تو کراچی میں ہی نہیں تھا حالانکہ بیٹھا ہوا بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کراچی میں ہی نہیں تھا آپ نے وعدہ کیا کہ میں اتنے بجے ہوں گا آپ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا آپ نے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ یہ یہ معاملہ کروں گا اور پھر آپ نے اس وعدہ خلافی اس سے وعدہ خلافی کی اس بات کو پورا نہیں کہ یہ وعدہ خلافی ہے البتہ انسان کمزور ہے آپ نے کہا کہ دیکھو میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا ٹھیک ہے لیکن آپ معذور ہو گیا آپ کر نہیں پا رہے تو آپ پھر معذرت کر لیں کہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کروں گا لیکن میں نہیں کر سکا تو اس کی معذرت اس کی معذرت چاہو کہ میں اب نہیں کر سکوں میں اپنی کمیٹمنٹ پورا نہیں کر سکوں گا آپ نے کمیٹمنٹ کیا کہ میں آپ کو مال اتنی تاریخ کو ڈیلیور کروں گا اور آپ اس تاریخ کو نہیں کر رہے اور سامنے والے کا فون بھی نہیں اٹھا رہے اذا وعدہ اخلافہ منافقت کی علامت ہے سمجھ رہے منافقت کی علامت ہے یہ بڑی اہم بات ہے بڑی اہم اور ضروری بات ہے سمجھ رہے اس کو پھیلاتے جائیں تو بہت زیادہ پھیلے گی بس اتنی بات بنیادی طور پر گھافی وَإِذَا تُمِنَا خَانَا جب اس کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا امانت دی ہے یار یہ میرا موبائل رکھنا چھپا کر رکھا سنبھال کر رکھا وہ آیا واپس کر دی ہے اس کو امانت کہتے ہیں صرف اس کو امانت نہیں کہتے ہیں آپ اپنی کمپنی میں مینجر ہیں آپ کہتے ہیں یار میں یہاں سختی کروں گا تو یہ بندہ ناراض ہو جائے گا میں یہاں پر یہ کروں گا تو اس بندے کو پرشانی ہوگی یہ مسئلہ ہوگا اس لئے مسئلہت کہتا ہے سب لوگ پیسے لے رہے تو میں بھی تھوڑے سے رشوت کے پیسے لے رہتا ہوں میں سب کے مخالف جاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا وَإِذَا تُمِنَا خَانَا آپ کی ذمہ امانت تھی آپ نے اس امانت میں خیانت کی آپ کے ذمہ ایک کام تھا آپ نے وہ کام پورا نہیں کیا آپ نے امانت میں خیانت کی منافقوں کی علامت ہے سبیرے جی آپ کے ذمہ ایک ذمہ داری تھی آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا یا آپ نے اس ذمہ داری سے معذرت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے آپ سے ایک نمبر مال مانگا گیا تھا آپ نے چھے نمبر مال دیا آپ نے امانت میں خیانت کی ہے آپ نے کہا تھا ہمارا دودھ خالص ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے پانی والا دودھ لا کے دیا ہے اس کا مطلب آپ نے امانت میں خیانت کی آپ نے تیہ کیا تھا ہم بھینس کا دودھ دیں گے اس میں آپ گائے کا دودھ ملا کے بیچ رہے ہیں آپ نے امانت میں خیانت کی سمجھ رہے جی چنانچہ ہماری جو جوٹی ہے اگر ہم اس جوٹی کو صحیح نہیں ادا کر رہے تو وہ آمانت میں خیانت ہے ان تین باتوں سے سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں ہمارے کولیگز میں کون بندہ مومن رہ جاتا ہے ایسی بات ہے کہ کانوں سے سیٹیاں نکلنا شروع ہو جائیں اتنی خطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے جب کوئی کمیٹمنٹ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا جب امانت اس کو دی جائے گی کوئی ذمہ داری دی جائے گی تو ذمہ داری میں خیانت کرے گا سمجھ رہے ہو دیکھو اپنے آپ کو نفاق سے نکالنا تو یہ تین باتیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں کمپیوٹر مارکیٹ میں گیا تو مجھے کمپیوٹر صحیح کروانا تھا تو وہاں پر میں نے جو چوکی دار تھا چوکی دار کو کہا میں نے کہا بھئیہ یہ آپ کو کچھ ہے دیا ہے یہ لوگ پچاس آٹھ روپے میں نے اس کو دیا میں نے کہا اس پوری مارکیٹ میں کوئی اماندار کمپیوٹر والا مجھے بتا سکتے تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب اماندار تو نہیں بتا سکتا البتہ کم بے ایمان بتاتا ہوں سمجھ رہے البتہ کم بے ایمان بتا دوں یقین کیجئے گا کوئی سو سے اوپر دکانوں کی مارکیٹ ہے کوئی زمانت کو لینے کو تیار نہیں کہ فلاں بندہ ایماندار ہے کوئی بندہ زمانت دینے کو تیار نہیں تھا کہ اس مارکیٹ کے اندر کوئی ایماندار کمپیوٹر کی دکان والا ہے کیا کہیں گے آپ پوچھ پوچھ کے تھک جاتے ہیں کہ کوئی ایسا ایماندار مکینک ہو کوئی ایسا ایماندار مستری مزدور ہو کوئی ایسا ایماندار الیکٹریشن ہو نہیں ملتا ہمارے گھر میں تھوڑا الیکٹریشن کا کام تھا تو میں نے ایک مکینک کو بلایا اپنے دوست کے ریفرنس سے میں نے کہا کوئی صحیح بندہ دینا اس نے کہا ہمارے گھر کی الیکٹریشن سے نہیں سیٹ کی تو اب اس سے کروا لیں میں نے کروایا میں نے کوئی ٹائم دیئے بھی آپ صبح نو بجے آئیں گے میں اپنے آفیس سے چھٹی کروں گا آپ صبح نو بجے آئیں گے میں نے آفیس سے چھٹی لے لی گیارہ بجے صاحب نہیں آئے فون کر کر کے فون نہیں اٹھایا پھر میں نے کہا اب چھٹی میں نے کیا کرنی دو گھنٹے لیٹ ہو گئے چلا جاؤں آفیس پہنچوں پیچھے سے فون آگے جی میں آگئے ہوں سمجھے پھر وہاں سے واپس آئے یہ نہیں نو بجے کا ٹائم تھا بارہ بجے پہنچا کام کرنا شروع کیا کام کرنا شروع کیا اور زور کا ٹائم وہ میں مسجد کے لیے آیا ہوں وہ اچناب گئے یہ اور نکل گئے سردی کا موسم تھا نماز ساڑھے ساڑھے جار پہنچ پہ تھی وہ آئے ہیں جناب دوبارہ فون کیا ڈھائی بجے واپس آئے جناب یوں کرتے کرتے انہوں نے رات کے آٹھ بجا دیئے نو بجا دیئے نو بجا کے انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے مجھ سے لیے انہوں نے چھ ہزار روپیا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا بھائی آپ اگر میں نے آپ سے کہا صبح چھ بجے آ رہا ہے آپ نے کہا میں صبح نو بجے ہوں گا ٹھیک ہے میں کہا تین گھنڈے کا کام ہے آپ تین گھنڈے میں گریں گے لیکن چلی خیر کوئی بات نہیں اگر آپ آ جاتے چھ بجے یک سوئی کے ساتھ آپ کام کرتے گیارہ بارہ بجے تک کام مکمل ہو جاتا کام مکمل ہو جاتا ترمیان نے اپنے بہانہ کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے حالانکہ سمان آپ ایک دن پہلے پہنچا کے گئے ہیں میرے پاس یہ سارا سمان ہے جس سمان کی ضرورت پڑھنی ہے وہ سمان آپ ایکسٹرا سمان کے ساتھ پہنچا کے گئے ہیں کہ زیادہ ہو جائے کم نہ پڑے وہ آپ پہنچا کے گئے ہیں اس کے باوجود آپ درمیان میں درمیان میں فون اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بندے کو ٹوپی کر آ رہے ہیں کہ میں بھی راستے میں ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں ابھی میں ابھی پہنچ نہیں پا رہا ہوں ابھی ٹریفک جان میں فسا ہوں یار میں کیا کروں فسا ہوں میں آتا ہوں بس ابھی آتا ہوں گیرہ میں جگہ آپ کی ٹون چینج ہو کہ میں ایک دوسری جگہ پہ امرجنسی میں کام کر رہا ہوں فلانا ڈھمہ کا یہ 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 میں نے کہا آپ نے دو تین بندوں کو ٹوپییں کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور درمیان میں آپ نے ایک دو چکر گھر کے لگائے کھانے کا بہانہ کیا یہ دو در بھاگے میں نے کہا پورا دن خوار ہونے کے بعد آپ نے کمایا پانچ ہزار روپیہ آپ گیارم بجے تک میرے پاس کام کرتے میرا کام مکمل کرتے ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ریسٹ کرتے جس کو آپ ٹوپییں کر رہے تھے اس کے پاس جاتے اس سے کماتے آپ پانچ ہزار روپیہ پھر تیسرے کے بعد جاتے اور اس سے کے مادتے اب دو تین ہزار روپیہ ایک دن کے کتنے بنے جی ایک دن کے میں جو اس وقت تیسرے لگائے تھا تو تقریباً چودہ سے پندرہ ہزار بنے اور اور آپ مہینے کی چار چھوٹیاں نکالیں اور چار چھوٹیاں نکال کے آپ چھبیس دن کے اندر کتنا کما سکتے ہیں دو لاکھ روپیہ میں نے کہا آپ چار بندے رکھ لوگے دو مہینے کے بعد اگر آپ یہ منداری سے کام کرے سمجھیں یہ صرف میں الیکٹریشن کی کہانی آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہے اور آپ اپنے ہنر کو امانداری سے کریں گے تو آپ پیسے آپ کے پیچھے آئیں گے دنیا آپ کے پیچھے آئے گی کہ بھر ہمیں ٹائم گھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی اللہ کے پاس میرے پاس وقت نہیں دنیا آپ کے پیچھے آئے گی اور آپ کو معافیہ ہو گئے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے اب امانداری سے کام کرو دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ وقت کے پاس آئے تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ لیتا ہوں تم اس ملک میں حکومت کرو فرمائے نہیں نمبر ایک تو یہ میں اماندار ہوں نمبر دو مجھے کام آتا ہے آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے اور آپ وہ کام امانداری کے ساتھ کرتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی آپ کے پیچھے آئے گی چاہے آپ کو آپ کو جم جم ٹریننگ آتی ہے چاہے آپ کو کراٹے آتے ہیں چاہے آپ کو مستری مزدور کا کام آتا ہے اگر آپ وہ امانداری کے ساتھ کریں تو دنیا آپ کے پیچھے آئے گی چھیک یہ آپ کو مزدور سے ٹھیکے دار بنائے گی اور ٹھیکے دار کہ آپ کے بیچے لوگوں بھی ہمارا بناتے ہیں سارجی میں نہیں بناتے ہیں میرے پاس بہت کام ہے میں کیا کروں میرے مزدور اتنے فرصے ہوئے یہ ہیں وہ آپ یعنی اپنی فیلڈ کے اندر آپ اگر ٹویشن پڑھانا جانتے ہیں بچوں کو ٹویشن پڑھاتے ہیں اب وہ کام جانتے ہیں تو آپ اس کو امانداری سے کریں آپ کو ایک گھر چھے گھر دے گا چھے گھر بارہ گھر دے گا بارہ گھر بیس گھر دے گا ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی ٹویشن پڑھانا ہوئے ملے جو امانداری سے بچوں کو پڑھائے جو سپیسیفائیڈ کر کے ٹائم دے بچوں کو ہاں جی ایسا ہوتا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ سکول کالیج پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کتنے ٹیچرز ہیں جو آپ کے ذہن میں اٹکے ہوئے ہیں چند ایک سارے ٹیچرز نہیں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی ٹیچرز آپ کے دماغ میں اٹکے ہوئے رہتے ہیں جو اماندار ہوتے ہیں جو آپ کو ٹائم دیتے ہیں جو آپ کو وقت دیتے ہیں اپنا کام تندہی اور امانداری سے کرتے ہیں وہی ٹیچر آپ کے دماغ میں اٹکا ہوتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لو جی وَإِذَا تُمِنَ خَانَا کا یہ معنی ہے کہ آپ کے جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو صحیح سے نبھائیں اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہمارے خطے کے اندر ہمارے انسانوں کے اندر کتنے لوگ کتنے لوگ کتنے لوگ ہیں جو مومن رہ جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو منافق بن جاتے ہیں احسان سہل ہے کہ روزانہ اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ جی اگر میرا نام منافقین کی فیرست میں تو اللہ جی مجھے اس میں سے نکال دیجئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حزیف بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقوں کے نام بتائے تھے ایسا ہوا تھا کہ غطبوک سے واپسی پر آپ علیہ السلام راستے میں پڑاؤ کیا پڑاؤ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے اوپر چڑے حضرت حزیف بن یمان رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے گئے کہ میں آپ کے پیشے پہاڑ پہ جاؤں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو تو اپنے فرمائے حزیفہ تم واپس جاؤ میں تھوڑی دیر مجھے تنہائی میں رہنا ہے تو حضرت حزیفہ واپس آئے تو تقریباً دس لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کے اندر ہی تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تو حضرت حزیفہ نے ان کو روکا بھی ادھر نہیں جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کے منع کرنے کے باوجود دو دھر بڑھے کیونکہ ان کا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں شہید کریں تو حضرت حزیفہ نے تلوار نکالی خوال اللہ جو تم آگے بڑھے تم ہو کون تم جہاں کہاں پہ رہے ہو میں تمہیں آگے نہیں بڑھنے لوں تو انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کا تلوار نکالے ہوئے دیکھا تو پھر وہاں سے دبوک کے بھاگے اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر لگی تھی اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ترشیف لائے تو اب نے کہا حضرت حزیفہ ابھی تک یہاں پر ہو کہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کچھ دس لوگ آگے تھے اور وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے میں نے ان کو روکا تو وہ نہیں روک رہے تھے پھر مجھے تلوار نہیں کرنی پڑی پھر وہ بھی بھاگے ہیں تو میں یہاں کھڑا ہو گیا کہیں اور کوئی نہ آجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ نے فرمایا حزیفہ جانتے ہو وہ کون تھے کہاں نہیں عبداللہ ان کا نقاب لگایا ہوا تھا چیلے ٹھکے ہوئے تھے حزیفہ تو مسلمانوں کا رشکر اتنا بڑا ہے تیس ہزار کا رشکر ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ کون تھے یہ تو آپ نے فرمایا حزیفہ یہ منافق تھے ان کے نام یہ 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 آپ نے ان کے نام گنایا تو یہ حضرت حزیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارز کیا حزیفہ تو میں اللہ کے نبی نے راز دیئے تھے مجھے بالکل بھی نہ بتاؤ کہ وہ کون کون تھے لیکن صرف اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو اس میں شامل نہیں ہے افوو حضرت عمر اتنا ڈرتے تھے صحابہ اکرام اپنے عمال پر اتنا ڈرتے تھے ہم تو ویسی ڈر میں جری ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو یہ تین چیزیں ہیں جی کوشش کریں بھی اپنی زندگی میں اگر یہ تین چیزیں مزاج کا حصہ ہیں تو نکالیں چھوٹنی بولنا اپنی کئی بھی بات سے پھتنا نہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا سمجھ رہے ہیں آگے بڑے جی وہ بدترین گناہ جن کا ارتکاب کرتے ہوئے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ بدترین گناہ جن کا ارتکاب کرتے ہوئے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی مسلمان نہیں رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں رہتا سمجھ رہے ہیں دیکھو زنا سے مراد صرف وہ زنا نہیں ہے بلکہ اس میں سب چیزیں آجتے ہیں آنکھ کا زنا بدنظری کرنا ہے دل کا زنا دل میں گندے خیالات پکانا ہے زبان کا زنا لڑکیوں سے باتیں کرنا ہے نامحرم سے بلا وجہ کی باتیں کرنا ہے کان کا زنا ان کی باتیں سننا ہے لذت کے لئے اور وغیرہ وغیرہ تو جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ داہرہ اسلام سے نکل جاتا ہے وَلَا يَشْرَبُ الْخَمُ رَحِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ جب کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے مسلمان جب جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ داہرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اللہ 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 ہماری حفاظت فرمائے جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان لیتا ہے ہاں جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے بعضی روایت میں تک جب کوئی شخص ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کا اس کے دل سے نکل کا بادل کی طرح ہوا میں معلق ہو جاتا ہے جب وہ اس گناہ سے باہر نکل آتا ہے تو دوبارہ اللہ ہی ایمان ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں بھی سمجھ میں آرہی ہے بھئی بہت دنیا ہو رہے ہیں جب ہو گئے تو ایک ہاتھ ہی رہا دیں میں بس کر دوں گا کوئی کتاب بہت بڑی ہے آپ کا کتنا سنو گے خیر میں بس دو تین دیوائیتیں سنا گئے کیونکہ میں تو نماز میں بھی مجھے نہیں داری تھی پھر میں نے کہا سبج ترابیم میں پڑھاتا ہوں کہا سنو میں پیچھے سوئی ہوں تو پیچھے دھڑا ام کی آواز ہے بات یہ بدئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا امان ایسے سینے سے نکل جاتا ہے جیسے کہ زلہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے اوپر ایک سائبان ہے تو جیسے سائبان اوپر ہے تو ایسے آپ کا امان آپ سے نکل کر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ سے واپس دوبارہ نکل آتی ہے یعنی جب زنا وہ بند کر دیتا ہے جب چوری کر چکا ہوتا ہے جب قتل کر چکا ہوتا ہے جب شراب پی چکا ہوتا ہے تو پھر ایمان اس کے سینے میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے اس حدیث میں ساری بات نہیں تھی اس حدیث میں ساری بات ہے دیکھو بھئی چند ایک اور قبائر قبیرہ گناہ اس سے کہتے ہیں جو معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک عمر ہوتا ہے ایک عمر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں فرق کیا ہے عمر عائن کے اوپر زبر ہے عمر وہ عمر ہے جس کے آگے واؤ لگا ہوتا ہے اور جب عمر کے آگے واؤ نہیں لگا تو وہ عمر ہے وہ عمر نہیں ہے سمجھ رہے میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے جب عمر لکھا ہوتا ہے نا عمر ایک تو حضرت عمر کا نام ہے وہ عائن میم را اور آگے واؤ نہیں ہوتا اور جہاں آپ نے دیکھو گا کہ عمر تو لکھا ہوئے لیکن آگے واؤ لکھا ہوئے تو ہم اس کو پتے ہیں عمرو ہم اس کو عمرو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ عمرو نہیں ہوتا ہمیں بھی بچپنے میں عمرو ایار کی کہانییں بتا کریں تو عمرو ایار کوئی لفظ نہیں عمرو کوئی نہیں ہے یہ عمر لفظ ہے یعنی وہ آگے بتاتا ہے کہ عائن کے اوپر پیش نہیں ہے بلکہ عائن کے اوپر زبر ہے صحیح ہے کچھ کچھ پلے پڑھ رہا ہے جہاز قریب سے گزریں یا دور دور سے گزریں کافی اوپر سے آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ کون سے کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا بتا دیا آپ کو وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا سمجھ رہے ہیں والدین اگر مار بھی دیں پٹائی بھی کر دیں بیزتی بھی کر دیں تو ان کے سامنے زبان نہیں کھول لی ہوتے سمجھ رہے ہیں مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میری بڑی عمر کی خاتون پچاس سال کے قریب ان کے عمر ہوگی تو ان کی ایک استانی تھی کوئی نوجوان استانی تھی عالمہ تو کہنے لگے کہ یہ استانی صحیح نہیں ہے انہیں کہا کیوں کہنے لگے اس نے میرے بارے میں انتہائی غلط کومنٹ کی یہ نہ تجربہ کار قسم کی استانی ہے اس کو میرے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہتی اس نے دیکھے یہ دیکھیں لکھ کے دی اور میرے بارے میں اتنی گھٹیا بات کی تو پھر میری بھی ٹوم تبدیل ہوئی میں نے کہا کبھی استاد اپنے شاگرد کے بارے میں گھٹیا بات نہیں کہتا کبھی استاد کبھی استاد کی مار استاد کی ڈانٹ کبھی بھی آپ کی بیزتی نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں استاد کی ڈانٹ کبھی بھی آپ کی بیزتی نہیں ہوتی استاد استاد ہے وہ اگر مار رہا ہے وہ اگر ڈانٹ رہا ہے تو اس کو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میری بزدی ہو رہی ہے تو یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے سمجھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں ایک نام حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکت جانتے ہیں سب جانتے ہیں شاید ساری دنیا جانتی ہے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کو سن دوزار چار سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے ہم لوگ بھی اتنا نہیں جانتے تھے جو تبلیغی جماعت والے وہ جانتے تھے لیکن مدرسوں والے بھی اتنا نہیں جانتے تھے مولانا تاریخ جمیل صاحب بس جانتے تھے کہ ایک اچھے خطیب ہیں علماء دیوبند کے اکابرین میں ایک بڑے اچھے خطیب بس لیکن مولانا تاریخ جمیل صاحب ہیں کیا شخصیت کیا ہے کون ہے کہاں رہتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا سمجھ رہے ہیں سن دوزار چار میں ہوا کیا کہ حضرت دنیا میں حضرت کی خوشبو پھیل گئی سارے دنیا حضرت سے مستفید ہونے لگی آپ کو بتاؤں کیسہ کیا ہوا خود حضرت نے فرمایا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے خود فرمایا فرمایا کہ تبلیغی جماعت میں ایک خاص قسم کی تعلیم شروع ہوئی تو میں نے کہا جی مجھے یہ تعلیم سمجھ میں نہیں آتی اس ساتھوں نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتی تو میں نے اپنے دلائل دیا کہ انہوں نے اپنے دلائل دیا پھر میں نے اپنے دلائل دیا تو میرے دلائل کے سامنے وہ چھپ ہو گئے لیکن انہوں نے پھر اپنا حق کے استعادی استعمال کیا اور مجھے میرے گردن ٹاغوں میں بسائی ہو پہ سے دیو بار ساڑے چار مار 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 تھے تو مقرر اور لوگ بڑی ان سے محبت کرتے تھے لوگ بہت سے قریب تھے تو شاگرد بھی تھے وہاں سارے بیٹھے ہوئے مولا تاجمی صاحب کے بہت سے شاگرد بیٹھے ہوئے کہا مولا جمشی صاحب نے تو آپ کی بیستی کر دی دو تین دن کے بعد بھئی تم لوگ کیوں پریشان ہو مولا جمشی صاحب نے آپ کو ہمارے سامنے مارا آپ کی تو بیزتی ہوگی اتنا بڑا اجتماع ہے ہزاروں لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے ان صدقے سامنے آپ کو حضرت ہو مولا جمشی صاحب نے مارا یہ کتنی بڑی بیزتی ہے تو مولا نے کہا بھائی گاڑی رکھو یہ بے وکوف ہو تم گدے ہو تم تمہیں سمجھ نہیں کبھی استاد کے مارنے اس سے بھی شاگرد کی بیزتی ہوتی ہے کبھی استاد کے ڈانٹنے سے بھی شاگرد کی بیزتی ہوتی ہے ارے استاد کے مارنے سے تو عظمتیں بڑھتی ہیں استاد کے ڈانٹنے سے تو اللہ کا قرب ملتا ہے علم کی ترقیہ ملتی ہیں اللہ رب العزت نوازتے ہیں جب استاد ڈانٹا ہے جب استاد مارتا ہے تو کیا کیا مقام ملتا ہے اور پھر دنیا نے دیکھا اللہ نے حضرت کو کیا مقام دیا ہے جی دنیا دانتوں میں اگلی دوا کے دیکھ رہی کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام دے دیا تو بھائی یہ بات ہے یہ بات ہے کہ اپنے بڑوں نے اگر بیزتی کر دی والدین نے اگر بیزتی کر دی تو وہ بیزتی نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں استاد نے اگر بیزتی کر دی تو وہ حصل میں بیزتی نہیں ہوتی وہ کوئی اور چیز ہے جس کو آپ غلط فہمی میں بیزتی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جی میبت حقوق الوالدین والدین کا حق سمجھ رہے ہیں والدین کے ساتھ انہیں اف نہیں کرنا والدین بیزتی کر رہے ہیں والدین ڈانٹ رہے ہیں والدین برہ بھلا کہہ رہے ہیں تو آہ نہ کر لبوں کو سیپ چپ ہو جائیں کوئی ضرورت نہیں آگے پیچھے بات کرنے کی نہ جتلانی کی ضرورت ہے میری اببہ تو ایتنی ظالم ہے میری امہ تو ایتنی ظالم ہے یہ جس کو تم بتا رہے ہو نہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو تیری بات سن رہا ہے میں مدرسے سے میں سکول سے مدرسے آیا جب سکول سے مدرسے تو سکول میں میں ہر لحاظ سے جینیس تھا تو مدرسے میں بھی ہر لحاظ سے اللہ نے فضل کیا تو جینیس رہا تمہارے ایک استاد تھے مولانا رحمت اللہ صاحب نامت پر گاتوں تو مولانا رحمت اللہ صاحب کے بارے میں لڑکوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ پنجابیوں سے بغض رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ پنجابیوں سے بغض رکھتے ہیں بہت زیادہ تو جب لڑکوں نے مشہور کیا تو ضرورت ہے میں تو کالج سکول کالج سے آئے تھا مجھے کیا پتا تھا ان سب چیزوں نے تو انہوں نے جو سب پڑھا ہے مجھے نے سارا زمانی آتا وہ کہتے ہیں باس کونسی ہے باس کونسی ہے میں نے کہا باس کیا ہوتا ہے تو ان کو یہ لگا کہ میں نے استاد جی کی نکل اتاری ہے وہ اس لیے کہتے ہیں بحث کونسی ہے اس لیے بحث پوچھی جاتی ہے فعل ماضی کی فعل مزارے کی نحی ہے عمر ہے نفی ہے مزارے معروف ہے مزارے مجھول ہے عمر لی تعریف ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ بحث ہوتی ہے پوچھی جاتی ہے اس لیے کہا باس کونسی ہے میں نے کہا باس کیا ہوتا ہے میں تو ایسی پتھانوں سے زندگی میں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑھا تھا تو وہ بھی کٹر قسم کے پتھان جو کہ ہر وقت پشتو بولتے تھے تو ان کو اردو سے بولنی آتی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ لگائی ٹائٹ واری تم استاد کی نقل اتاری ہو ایسا کہت میں تو پوچھوں یہ باس مطلب کیا ہے آپ کہنے کہہ جاتے ہیں باس سے تو ان کا بھی میری بات سمجھ میں تھے مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مجھے لڑکوں نے کہا کہ بھئی یہ تو استاد ہے ایسا فیلانا ہے ٹھے مانگا ہے تم نے سب سے یہ سنا دیا پھر بھی خیر میں بھی اندر بھر گیا تو اس دن کوئی بیان تھا تو بیان میں میرے ساتھ بڑے درجے کا ایک طالب علم طالب علم عابد وہ بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے یہ استاد ہے انہوں نے ایسے ایسے کیا تو انہوں نے مجھے دیکھا ہی ہو کہ تم ملوی خیزر کے بھائی ہو میں کہا یہ تم کس کے ساتھ بیٹھتے ہو مرے کہا ناصر شاہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں فلانے کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس نے میرا کان پکڑا یہاں سے میت چلو میرے ساتھ اٹھا جو گاڑی میں بیٹھو خیزر بھائی کے باسے اس کو دیکھو استاد کے بارے میں کیسی زبان بول رہا ہے اتنی پنشمنٹ کبھی استاد کے بارے میں میں نے سوچی بھی نہیں تھی کہ استاد کو آپ عرش کا ایک فرشتہ بنا دیں گے یقین کریں کہ جب سے وہ چیز سمجھ میں آئی تو اللہ نے علم کے دروازے کھولے ابھی بھی نہیں کھولے لیکن یعنی سمجھ میں آنا شروع ہے پہلے میں کتنا جائل تھا کتنا بےوقوفی کرتا تھا یعنی آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا اور کھڑا ہو جاتا تو مجھے سب کچھ آتا ہے تو جو اپنے بڑوں کی حصت نہیں کرتا یقین کیجئے اس کو نہ علم ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے نہ دولت ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے کبھی اپنے سے بڑوں کے لیے بے اکرامی کے الفاظ استعمال نہیں کرنا بزرمی صاحب بابا جی ہے بابا جی نے مسجد میں شور مچا دیا اب ان کے لیے آپ غلط لفظ استعمال کریں نہیں کریں وہ بڑی عمر کے ہیں لہذا بڑی عمر کے ہیں لہذا ہم ان کے سامنے کچھ نہیں کریں گے کیوں بھئی ہمارے نبی نے ہمیں باند دیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باند دیا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعَكِّرْ قَبِیرَنَا جو اپنے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں فَلِيْسَ مِنَّا ہم میں سے نہیں ہے بھئی خطرناک بات ہے کے نہیں میں اس کی خطرناکی شاید واضح نہیں کرتا اللہ مجھے ایسی زبان عطا فرمائے کہ میں واضح کر پاؤ مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو چھوٹوں کا اکرام نہیں رحم نہیں کرتا وَلَمْ يُعَكِّرْ قَبِیرَ جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے بنو تبلیغی زماعت میں سے بنو خان قائم دادی شرفیہ کے رکن بنو دونیٹر بنو بڑے بڑے مدرسوں اور فاؤنڈیشنز کے بن جاؤ جو کچھ کرنے کرو ایک الگ جماعت بناو جو اعلیٰ قلمت اللہ کی خاطر دنیا بھر میں گھومیں جب اللہ کے نبی کہنے فَلَيْسَ مِنَّا ہمارا بندہ نہیں ہے یہ میری امت کا نہیں ہے میری امت کا ہی نہیں ہے فَلَيْسَ مِنَّا یہ میرا امتی ہی نہیں ہے تو کیا بنے گیا تبلیغی جماعت کے امیر بن جاؤ پورے مدرسے کے محتمم بن جاؤ جہاد کے امیر بن کے شہید ہو جاؤ کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے شیخ الہدیث بن جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے جب اللہ کے نبی نے فَلَيْسَ مِنَّا ہم میں سے نہیں ہے جب ہمارا نہیں ہے تو پھر تم جو مرضی بن جاؤ سمجھ رہا بھئی اپنے بڑوں کا اکرام کرنا اقوق الوالدین اپنے والدین کا اپنے والدین کے حق ادا کرنا پھر آپ آپ نوجوان ہیں خاص طور پر بیٹھ ہوئے جن کے عام طور پر والدین حیات ہیں زندہ ہیں پھر اپنے والدین کی قدر کریں ان کی خدمت کریں ان کی سب سے بڑی خدمت ہے ان کے سامنے زبان نہیں کھلنی اف نہیں کرنی چاہے وہ کچھ بھی کہہ دیں چاہے وہ کٹ کے پھینکے چک کر کے بیٹھنے سمجھ رہے بھئی کوئی موابنہ اپنی اولاد کو کٹ کے نہیں پھینکتے لیکن میں مہاوراتاً سمجھا رہا ہوں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ ان کے سامنے یہ بھی نہیں کرنا ناگواری کا مو بھی نہیں بنانا سمجھ رہو جی وَقَتْلُ النَّفْس اور قدر کسی شخص کو قتل کرنا وَالْيَمِينُ الْغُمُوز اور جھوٹی قسم کھانا بڑے بڑے گناہ سب سے بہلے گناہ شرک کرنا دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا وَمُوز یعنی جھوٹی قسم کھانا جھوٹی قسم کھائی یہ ایسے یہ ایسے گناہ ہے کہ جب انسان گناہ کو کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے یہ ایمان دل سے نہیں ہے یہ قبائر میں سے ہے ایمان دل سے نکلنے والی دوسری قبائر ہے آگے چلو جی اور گناہ آپ سے فرما ہے سات قسم کی گناہ بتا ہے بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں کیونکہ یاد نہیں رہے گی ساری بات تو جتنی ذہن میں بیٹھ جو گئی آپ نے ہمیں سات قسم کی باتوں سے بچھو کہ آئے یہ رسولہ وہ کون سی آپ نے فرمایا اششرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرانا نمبر ایک نمد وصحر جادو کرنا کسی پر تعویز کرنا کسی پر جادو کرنا یہ بھی قرآن کبیرہ میں سے وَقَتْلُ النَّفْس کسی انسان کو قتل کرنا وَأَقْلُ الرِّبَة سود کھانا سود کھانا ہمارا یہ یہ جو معاملات بہت سے معاملات چلتے ہیں سودی بینک ہیں ان میں اکاؤنٹ کھولنا یہ سود کھانا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں سٹاک ایکسچینج کا سٹاک ایکسچینج کا صرف ایک کام جائز ہے باقی تقریباً سارے کام ناجائز ہیں صرف ایک کام وہ بھی ایک صورت میں جائز ہے بقیہ تمام ناجائز ہیں سٹاک ایکسچینج کے بارے میں کسی کو سمجھنا ہو تو میرا میں نے پورا مقالہ لکھا ہے سٹاک ایکسچینج کے اوپر مرکنڈائل ایکسچینج جو پاکستان میں بہت بڑا بزنس کر رہا ہے مرکنڈائل ایکسچینج اس کے اندر تمام کام ناجائز ہیں جو فور ایکس ٹریڈنگ ہے ہو سکتا آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی ہے فور ایکس ٹریڈنگ تمام کام ناجائز ہیں سمجھ رہے ہیں بیٹ کوئنز ہیں جو کرپٹو کرنسی ہیں کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے کوئی بھی کاروبار اس کے ذریعے سے کمانا تمام ناجائز اور حرام سود کے اندر آتا ہے سمجھ رہے ہیں جی آگے بتاؤں آگے چلو بی فور یو کے نام سے کمپنیز آتی ہیں یہ کام کرتی ہیں یہ سب ناجائز ہیں آپ کے موبیل ایپ پہ بہت سی کمپنیاں ایسی مل جاتی ہیں جو اونلائن ٹریڈنگ کرتی ہیں گوگل سٹور پہ ایپ سٹور میں ملتی ہیں جس ساری ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں سود کے اوپر مبنی کام کر رہے ہوتے ہیں سود اور قیمار پر مبنی کام کر رہے ہیں اور آپ نے فرمایا سود کا ادنہ گناہ سود کا ادنہ گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے ادنہ گناہ بڑا گناہ کتنا ہوگا آپ نے فرمایا یہ سود کھانے والا کیا ہے فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے اللہ علیہ وَرَسُولِ وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا وَتَوَلَّ يَوْمَ الزَّحَفِ دشمن کے مقابلے میں باہت جانا یہ تو دو تین باتیں ہیں آپ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَةِ وہ کسی مسلمان عورت پر تحمت لگانا اس کے حوالے سے میں سورہ نور کے اندر بات کر چکا ہوں آپ ازارت میں تقریباً سب نے وہ بات سنی ہے برحل ایک اور بات بھی ہے آپ نے فرمایا اَرْبَوْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا چار باتیں ایسی ہیں جو انسان کو پکا منافق بنا دیتی ہے تین تو وہی ہیں تین تو وہی ہیں جو پہلے بتائی ہیں چوتھی اذا خاص من فجرہ جب لڑائی ہوتے ہیں تو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے سمجھے جب لڑائی ہوتے ہیں تیری بہن کی تیری ماں کی تیری فضاء گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے یہ گالیاں آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے کہ منافقت ہے کہ منافق ہونے کی صاف علامت ہے کوئی گاڑی کے پاس سے جو جاتا ٹکر منا گیا تھا یہ تو ایسا تو وہ شروع ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے جناب یہ انسان درجہ منافقت میں گھس جاتا ہے کسی مسلمان کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جب کعبت اللہ میں تشریف لائے فرمایا کہ کعبت اللہ تیری عظمت سارا آنکھوں پر ہے لیکن کسی مسلمان کو گالی دینا تجھے گرانے سے بڑا گناہ ہے سمجھے رہے ہیں کعبے کو گرانا کوئی معمولی بات ہے کہے کعبے کو گرانا چھوٹا گناہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے جی اللہ ہماری حفاظت فرمایا ہمیں سمجھتا فرمایا فہمتا فرمایا بس بات یہیں تک رکھتے ہیں یہاں تک مکمل کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایا آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی کہ نماز کا طریقہ سکھوں گا تو اس کے لئے بہت معذرت بھی میں ٹائم نکال نہیں پا رہا ہوں آج بھی میں کام سے نکلا ہوا تو تو میں ایک بچ کے بیس منٹ پہ فارغ ہوا تو یہ تو آج ہم نے زہر کے بعد وہ نماز کی ترطیب کرنی تھی پھر میں نے کہا چلے نماز یہاں پڑھ لے تو نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر دوسرا کام آ گیا پھر اسی میں فس گئے تو کچھ کر نہیں سکا نہیں سکا تو ابھی پورا ارادہ ہے انشاءاللہ کل زہر میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ ہم نماز کا طریقہ کریں گے بکیہ آپ حضرات سے کافی سری باتیں آج ہو گئی ہیں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد میں اونچی باتیں نہ کیا کریں بھئی آج بھی ابھی عشاء کی نماز میں آیا تو خیموں کے اندر دو تین لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہے تھے باہر کے کئی لوگوں نے گھوم کے دیکھا یہ کون بیٹھے ہوئے تو اس کا ذرا خیال رکھیں دھیان رکھیں ٹھیک ہے خیموں کے اندر جب لوگ آ جائے تو کم اس وقت سائلنٹ ہو جائے جب لوگ نہیں ہے تو چلو اس وقت آپ تھوڑی سی بات کرنی ہو تو کریں لیکن پھر وہی میں نے محسوس کہ فل لاؤڈ آواز میں بات کریں فل لاؤڈ آواز میں بات نہ کریں اگر ضروری بات کرنی تو دھیمی لہجے میں بات کریں جس سے تاکہ مسجد کا تقدس احترام پامال نہ ہو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی